اب تیری آنکھوں کے سامنے میں گدے کو ہڈیاں زندہ کروں گا اس پہ گوشتیں چڑھاؤں گا پھر اسے زندگی عطا کروں گا پھر تیری سواری کے لیے تجھے پیش کروں گا پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں کتنی قدرت والا رب ہوں ایک دم ایک دم جہاں جہاں وہ ہڈیاں بکھری تھیں وہاں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ جمع ہوئیں دھانچہ کھڑا ہوا اور ازیر کے سامنے گوشت چڑھنا شروع ہوا پھر کھال پھر بال ہر شئے سلامت لگ لگا کے ایک چھلانگ لگائی کھوتے نے اور اپنی آواز نکالی کہ ازیر یہ ہے تیرا رب وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ کس سے سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ آرے والے کے میرے بندے بندیوں تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے مالک اللہ قابض اللہ جو چاہے جو چاہے کرنے والا بھی اللہ دیکھو بھائیو اگر اللہ چاہتا تو ایک سوٹا اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم سب کو نماز پہ بھی کھڑا کرتا جھوٹ سے بھی بچاتا اور شراب سے بھی بچاتا اور ظلم سے بھی بچاتا اور ساتھ ہی اللہ تعالی کھلا پولا کر سنوصدیاں کر دیندہ لیکن اس نے ایک جنت بنائی ایک جہنم بنائی بازار دونوں سجائے فَمَنْ شَأَفَلْ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَأَفَلْ يَقْفُرْ میرے بندہ یہ میرا راستہ ہے ادھر آ میں استقبال کروں گا یہ شیطان کا راستہ ہے ادھر جا تو آگے جہنم کی آگ ہے جہانا تم مرے گا نہ جئے گا تو اللہ تعالی نے ذہن بنایا اور قرآن میں کھول کھول کے بیان فرمایا کہ اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ ایسے کر دیتا ہے کہ کوئی چیز اس میں رکاور نہیں ہے حائل نہیں ہے جس سے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے تعلق کیوں بناتے ہیں صدر سے تعلق بناو وزیر سے بناو ایم پی اے سے بناو ایم این اے سے بناو ڈی پی او سے بناو ڈی اے جی سے بناو آئی جی سے بناو جھوٹے سلام جھوٹے خوش آمدیں منافقانہ مسکراہتیں کس لیے کوئی تینکے اے سب کچھ کر سکتیں اے سب کچھ کر سکتیں اے ناندکل اسی کم کڑھا منا ہے کم کڑھا منا ہے لہٰذا ان کے تواف بھی ہو رہے ہیں ان کے پھیرے بھی لگ رہے ہیں اور پھر اس سے منافقت بھی جنم لیتی ہے ظلم و ستم بھی جنم لیتا ہے اور اللہ سے دوریاں جنم لیتی ہیں تو لہٰذا اللہ ہر مرد عورت کا یہ ذین بناتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں کرنے والا اللہ ہے اللہ 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 ہے اللہ جس کا شریک وزیر مشیر کوئی نہیں جس کا بیوی بچہ کوئی نہیں زمان و مکان سے پاک ہے اپنے کرنے میں خود مختار ہے مشورہ نہیں کرتا رائے نہیں لیتا نید اونگ تھکن تھکاوٹ سے وہ پاک ہے جو چاہے کر دے جو چاہے کر دے دنیا کا تجربہ ہے آگ میں جانے والا جل جاتا ہے ایک ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام جو آگ کے شولوں کے اوپر اٹھتے ہیں اور آگ اتنی بلند ہے کہ اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی جل کے اس میں گرتا ہے جب یہ آگ کے شولوں کے اوپر آتے ہیں تو اوپر سے آگ والے رب کا امر آتا ہے کونی بردن وسلامہ بردن وسلامہ ہنڈی بھی ہو سردی نہ لگے گرمی بھی نہ لگے معتدل ہو جاب تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر جب پہنچے ہیں تو انگاروں پر گرے نہیں ہیں گرے نہیں آگ کے شولوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے تھاما جس سے ماں اپنے بچے کو ہاتھوں پر تھامے لیتی ہے اور بڑے پیار سے آ کر انگاروں پر بٹھایا اور جبریل اترے اور کرتہ پہنایا اور پر مارا چشمہ نکلا پر مارا انار کا درخت نکلا چالیس دن بٹھا کے کھلایا ہے چالیس دن بٹھا کے کھلایا ہے اِذْحَبُوا بِقَمِیسِ هَاذَا فَأَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ عَبِي يَا تِبَصِیرَا یہ کرتہ یعصف علیہ السلام کے پاس تھا جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں یعصف کی جدائی میں رو رو اور یعصف کی پہچان ہوئی پھر معافی تلافی ہوئی تو پھر یعصف علیہ السلام نے وہ کرتہ نکالا کہ یہ میرا کرتہ لے جاؤ اور میرے اببہ کی آنکھوں پہ لگانا تو اس کے ساتھ ہی اببہ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی تو یہ وہ کرتہ تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر پہنایا یہ قرآن کی ذہن سازی کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے آدم سے لے کر آدم علیہ السلام اور حوہ سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک مرد عورت نکاح کرتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے شادی کرتے ہیں بچی پیدا ہوتی ہے یہی سلسلہ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے لیکن ایک دم میرے اللہ کی قدرت ایک شہکار وجود میں آتا ہے اللہ کی پاک بندی مریم اپنے مکان کمرے میں ہے اور ایک دم ایک فرشہ اس کے سامنے آتا ہے بذکر فل کتاب مریم یاد تو کرو مریم کا قصہ یاد تو کرو مریم کا قصہ کبھی فرصت ہو تو قرآن کھول کے بیٹھا کرو اللہ کی قدرت اور شہنشاہی کے نظارے اس میں دیکھا کرو حضرت علی کا فرمان ہے حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں میری بات دھیان سے سننا حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں نماز میں میری میرے اللہ سے گفتگو ہوتی ہے میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے میرا مالک مجھ سے بات کرے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ تم سے بات کرتا ہے پر ہماری کم قسمتی ہے نہ پڑھنے والے رہے نہ سمجھنے والے رہے صرف ختم واسطے قرآن رہ گیا قرآن خانی کے لئے قرآن رہ گیا آرے والے کے بازاروں سے قرآن نکل گیا گھروں سے قرآن نکل گیا صرف کوئی مر جاوے تو مولی صاحب انہوں صدوت ختم پڑھے تو چلو جو قرآن دہا قدا ہو گیا میرا رب ذہن بناتا ہے یاد کرو وذکر وذکر یاد کرو نا آرے والے کے ایمان والو وہ میری ایک بندی تھی مریم وہ کمرے میں تھی تو میرا فرشتہ آیا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا انسانی شکل مریم ڈری اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیعا یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں میں اس سے یا اللہ مجھے اس سے میری حفاظت فرماؤ تو کون ہے وہ آگے کہتا ہے اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك کوئی ڈرنے کی بات نہیں میں انسان نہیں مجھے تیری کوئی غرض نہیں میں فرشتہ ہوں میں فرشتہ ہوں اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك میں انسانی شکل میں فرشتہ ہوں وہ کہتی ہے تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو وہ فرماتے ہیں اَحَبَ لَكِ غُلَابًا زَكِيَا اے مریم تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے آگے مریم بولتی ہیں اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام تمہاری اکل ٹھکانے ہے مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَبْ میری تو شادی کوئی نہیں وَلَمْ أَكُوْ بَغِيَا اور میں کوئی بری بدکار عورت کوئی نہیں اور بیٹا ہونے کا ایک حلال راستہ ہے وہ میرا ہوا نہیں ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے جواب میں جبریل کہتا ہے قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ حَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَتًا مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيَا مریم یہ فیصلہ تیرا رب کر چکا ہے اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹیں یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ گئیں وہ ڈر رہی ہیں اور وہ تسلی دے رہے ہیں چونکہ معصوم بچی چھوٹی بچی پندرہ سولہ سال کی عمر مٹ ڈرو مٹ ڈرو اور ادھر دیکھو یہاں سے آ کر پکڑا آستین کو کرتے کا آستین جسم کو ہاتھ نہیں لگایا آستین کا کرتا یہاں سے پکڑا اور ایک پھونک ماری صرف ایک پھونک ماری ہے ادھر پھونک پڑی اور ادھر نو مہینے کا حمل ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی درد شروع ہو گیا فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَا پھر اس کے ساتھ وہ بھاگیں ایک دور جگہ فَأَجَاءَ هَذَ الْمَخَاضُ الٰى جِدْعِ النَّخْلَ ایک خجور کا تنہ تھا اوپر سے کٹا ہوا خوشک اس سے ٹیک لگائی جو ہی ٹیک لگائی تو بچہ پیدا ہو گیا جو بچہ پیدا ہوا تو مریم نے فریاد کی یَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِّيًا مَنْسِيَا ہائے میں مر جاتی میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے اب جبرائیل دوبارہ آیا اب سامنے نہیں اب پردے میں آیا وَنَا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا چونکہ اب بے پردگی کا خطرہ ہے تو پیچھے سے آ کر بولا لَا تَحْزَنِي مَرْيَمْ غَمْنَكَرْ قَجْعَالَ رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِيَا یہ چشمہ تیرے لیے اللہ نے ابھی چلایا ایک دم زمین پھٹی اور چشمہ اُبل کے باہر نکل آیا کہ دیکھ تیرے رب نے چشمہ جاری کیا تیرے لیے تیرے لیے ایسے ہی بن باب کے بچہ دے دیا تیرے لیے پھر فرمایا یہ خجور کے تنے کو ہلاو جس پر ٹیک لگائی تھی اسے پکڑ کے یوں یوں ہلایا تو خجور کے تنے کے اوپر سے ترو تازہ خجور